ابو حنیفہ سے جی بسم اللہ کرو بسم اللہ آپ نے کہا ہے کہ مسلم اور بخاری آپ کے نزدیک صحیح ہے ایسے کہا ہے آپ کے علماء کے ن lobster آپ شخص کے نزدیک نہیں کہا علماء کے نزدیک آپ کے فرقے کے علماء کے نزدیک بالوجوہان صحیح میں تو کہہ رہا ہوں نا کتابیں تو ٹھیک ہیں اور جس روایت کو آپ نے کہا ہے اسے تو میں نے شاز کہا ہے میں نے تو اسے زعیز ہی نہیں کہا شاز روایت کہا ہے اجماعی کا ہے آپ میں نے جس کو آپ اجماعی شاز کہتا ہے نا وہ شاز نہیں اجماعی ہے اجماعی طور پر صحیح ہے شاز روایت کسے کہتے ہیں یہ بتائیں مجھے آپ بتا آپ کی دل میں کیا مجھے کیا معلوم آپ کی دل میں کیا نیت ہے میرے دل میں کیا آپ بتائیں نا شاز روایت کہتے ہیں کسے ہیں شاز روایت کس کو کہتے ہیں آپ بتاؤ نا مجھے مجھے کیا معلوم شاز کہ آپ کی دل میں اس کے کیا تعریف ہے آپ افادہ کرو آپ افاظہ کرو مجھے معلوم ہے شاہد کس کو بولتے ہیں لیکن آپ افادہ کرو نہیں آپ کو معلوم جو ہے آپ بیان کرو پھر میں آپ کو بیان کرو میں نے فی الحال تو آپ سے سوال کرو مجھے سوال کا جواب دو تم بیان کرو بیان تم بیان کرو یہ صحیح ہے بات کہ سوال میں کر چکا ہوں تو آپ جواب بھی میں خود دیتا تم مجھے بتاؤ شزوز شزوز اور صحت کیا جمع ہوتی ہے ایک روایت میں شاز روایت اسے کہتے ہیں جسے ایک راوی بیان کرے اور اس کے علاوہ کوئی اور راوی کہیں بیان نہ کرے یہ منفرد ہو منفرد ہو منفرد ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ بخاری آپ کو یہ پتہ ہے کہ شزوز شزوز اور صحت جمع نہیں ہوتی صحت کی شرط میں سے ہے کہ اس میں شزوز اور علت نہ ہو حماد بن سلمہ کے علاوہ یہ انی ابی وعباقہ فی النار والے الفاظ کسی اور نے بولے ہیں تو آپ میرے سامنے لاؤ پورا ذخیرہ حدیث پڑا ہوگا کسی اور نے بولے ہیں حماد بن سلمہ کے علاوہ تو آپ سامنے لاؤ اچھی بات ہے پہلی بات ہے آپ میرے سوال کا کیوں نہیں جواب دے رہے بھئی شزوز اور صحت کیا ایک حدیث میں جمع ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں شزوز اور علت شزوز اور صحت میں کیا اجتماع ہو سکتا ہے کہ ایک حدیث شاز بھی ہو اور صحیح بھی ہو یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا شاز روایت شاز روایت جو ہوتی ہے نا وہ ہمارے نفضی کو حجت نہیں ہوتی شاز روایت ہمارے نفضی کو حجت نہیں ہوتی پہلی بات ہے میرے محترم ناظرین اس شخص کو یہ پتہ نہیں ہے اس شخص کو یہ پتہ نہیں ہے میں جواب دوں یا آپ جواب دیں گے تم نے مجھ پر سوال رکھا تھا تو مجھے جواب دینا دو فی الحال تو مسلم کو تم نے کہا ہے کہ یہ کتاب مسلم صحیح ہے کہ نہیں ہے میں کہتا ہوں کتاب پوری کی پوری صحیح ہے کتاب تو صحیح ہے اندر روایات میں فرق ہے یہ اہل تشریع علم نہیں تھا یہ اہل سنت علم تھا یہ دونوں سائٹ کی تصویریں دکھانے والے ہیں بھئی اس نے خود کہا ہے کہ اس کے سب روایات سب اجمعی ہیں میں نے مسلم کے نص الفاظ دکھائے کہ اس کے سب روایات صحیح ہیں آپ شوزوز کا میں جواب دے دوں آپ کو یہ شیعوں سے لینے والے روایات لینے والے خالی علم نہیں ہیں یہ اہل سنت علم ہم کم کہیں ہم نے کہا کہ یہ شیع تا وہ بھئی جب اس مسلم نے خود کہا ہے کہ اس کتاب میں میں نے صحیح احادیث درج نہیں کی ہے میں نے وہ احادیث درج کی ہے جو اجمعی طور پر صحیح ہیں اس کا آپ کیا جواب دیں گے کیا میں نے مسلم صاحب کا قول آپ کو دکھایا ہے اس کے نص الفاظ دکھائیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے کتاب کتاب میں وہ احادیث درج نہیں کی ہیں جو میرے نظر میں صحیح ہیں میں نے وہ احادیث درج کی ہیں جو اتفاقی طور پر اجمعی طور پر سب علماء کے نزدیک سب کے نزدیک صحیح ہیں ٹھیک ہے نا انہی احادیث میں اس حدیث کا بھی شمار ہے کہ سب علماء کا اجماع ہے کہ یہ صحیح ہے اور میں نے بقیہ محدثین کے اقوال آپ کو دکھا ہے کہ مسلم کے سب روایات محدثین کے نزدیک بل اجماع صحیح ہیں اس کا آپ جواب دینا ذرا ٹھیک ہے روایات ٹھیک ہیں لیکن میں تو اس کو روایات رعیف کہی نہیں میں تو اس کو کہہ رہا ہوں کہ یہ خبر واحد ہے اچھی بات ہے آپ اس کا جواب سنو میرے محترم ناظرین یہ شخص جو ہے نا یہ شزوز میں اور تفرد فقہ میں فرق نہیں کرتا فرق نہیں کرتا کہ اگر ایک شخص میں کہتا ہے حماد ابن سلمہ نے اس کو روایت دیا تو یہ اور اس لیے یہ روایت شہاز ہے تو اس کا جواب اچھی طرح سے سن لو میرے محترم ناظرین کہ اگر ایک ثقہ شخص ایک روایت کو نقل کرتا ہے وہ روایت اسی کی تفرد ہے اس کو کہتے ہیں متفردات الثقہ کہ اس کی روایت صرف ایک شخص نے نقل کیا تو یہ شزوز کے زمرے میں نہیں آتا اس کی دلیل بہت زیادہ ہے یہ کتاب فتح الباری بشرح صحیح البخاری حافظ ابن حجر اسقلانی حدیث میں ان کا کیا مرتبہ ہے مجھے بتاؤ بھئی حافظ ابن حجر زبردست حالی میں زبردست یعنی اس جیسے تاریخ میں کم گزرہ ہے ہے کہ نہیں بلکل تاریخ میں جماعت مدیہ کے علم حدیث کے تاریخ میں ایسا محقق کم گزرہ ہے اس کے مثال بہت کم ہے یہ کتاب ہے اس کے فتح الباری جلد نمبر چھ چاب دار طیبہ سنہ دو آزار پانچ میں کتاب چھوئی ہے صفحہ نمبر ایک سو بائیس میں باب المزارعت بشطر و نوحی وقال قیس ابن مسلم یہ حدیث نقل کیا اس بخاری نے قیس ابن مسلم سے حدیث موجود ہے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد صفحہ نمبر ایک سو تین تئیس میں وہ فرماتے ہیں ابن تین نے نقل کیا ابن قابسی نے کہا یہ حدیث منکر ہے یہ حدیث منکر ہے اس نے کہا کہ قیس نے اس کو ابو جعفر سے کیسے نقل کیا قیس کوفی ابو جعفر مدنی ہے اور کوفے والے ابو جعفر سے کبھی حدیث نقل نہیں کیا یہ حدیث جو ہے اس لئے یہ حدیث منکر ہے منکر ہے وہو تعجب من غیر عجب حافظ ابن حجر اس کا جواب دیتا ہے کہ یہ تعجب ہے لیکن اس شخص نے تعجب کیا ہے لیکن اس کے تعجب میں عجب کی کوئی عجب کی کوئی دلیل نہیں ہے تعجب نہیں کرنا چاہیے تھا اس کام وَكَمْ مِن ثِقَةٍ تَفَرَّدَ بِمَا لَمْ يُشَارِكُ فِيهِ ثِقَةٌ آخر وَكَمْ مِن ثِقَةٍ لفظ دیکھو دنیا میں کتنے ثقہ ہیں تفردہ کہ انہوں نے عادیث منفرد نقل کیا کہ اس حدیث کو کسی اور سقنے نقل نہیں کیا ہے وَإِذَا كَانَ ثِقَةُ حَافِظًا لَمْ يَذُرْهُ الْإِنفِرَاد سمجھ سن رہے بایا کیا نام ہے آپ کا نام کیا آپ کا وَمَدْ وَسِيم وَسِيم بای وَإِذَا كَانَ ثِقَةُ حَافِظًا اگر سقب علم حدیث کا حافظ ہے لم يَذُرْهُ الْإِنفِرَاد حدیث کی نقل میں اگر وہ منفرد ہے تو وہ اس کے ضرر میں نہیں ہے پھر اسی کتاب فَتْحُ الْبَارِي بِشَرْحِ سَيِّ الْبُخَارِي بُجَلَّتْ نَمْبَرْ سَاتھ میں چابدارِ طیبہ میں حافظ ابن حجر ملائزہ فرمائیے صفحہ نمبر پچیس میں یہ حدیث نقل ہوتی ہے اس کے بعد کہتے ہیں قَالَ دَارُ قُتْنِي دَارُ قُتْنِي نے اشکال کیا ہے تَفَرَّدَ بِهَادَ الْحَدِيثِ عُثْمَان وَالِدُ عَبْدَان اِن شُعْبَة اس حدیث کو عثمان جو عبدان کے ابے ہیں انہوں نے شعبہ سے نقل کیا وہ اور متفرد ہیں اس کے نقل میں کسی اور نے نقل نہیں کیا ہے قُلْتُ فرماتے ہیں اس کے رد میں فرماتے ہیں حافظ ابو الحسندار قُتْنِي کے رد میں تَفَرَّدُ عُثْمَان وَالِدُ عَبْدَان لَا يَذُرُّهُ فَإِنَّهُ ثِقَة کہتا ہے اگر متفرد ہے تو کیا ہوا راوی حافظ ہے ثقہ ہے کسی اور نے دنیا میں نقل نہیں کیا صرف اسی نے نقل کیا کوئی بات نہیں اس سے ضرر نہیں ہوتا بلی اچھا میں آپ کے خدمت میں آپ کے خدمت میں ارز کروں کہ اس طرح کے احادیث بخاری مسلم وغیرہ میں بہت ہیں جس کے راوی متفرد ہیں مثلا ایک بہت مشہور حدیث ہے اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالْنِّيَاتِ یہ کتاب ہے کتاب علوم ابن حدیث لابن سلاح ابن سلاح شہر زوری کی مقدمت علم الحدیث اس کتاب مسافہ نبر ستترم اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالْنِّيَاتِ فَإِنَّهُ حَدِيثُ فَرْدٍ تَفَرَّدَ بِهِ عُمَر یہ حدیث فردہ اس کو ایک راوی ایک صاحبین پیغمار صلی اللہ علیہ وسلم ننقل کیا وکونا عمر بن الخطاب ثم تفرد به عن عمر القمت ابن وقاس فرد عمر سبی دو تین آدمیوں نے نقل نہیں کیا صرف ایک آدمی نے نقل کیا سو تفرد تفرد کے بعد پھر تفرد ثم عن علقمت محمد ابن ابراہیم پھر اس کے بعد بھی تفرد ہے القمہ سے بھی دو آدمیوں نے نقل تین آدمیوں نے نقل نہیں کیا ایک ہی فرد نے نقل کیا محمد ابن ابراہیم ثم عنہ یحیب بن السعی اور اس کے بعد بھی تفرد ہے یعنی حدیث مختلف مراحل میں یہ متفرد اس کے رواد کیا ہیں فرد ہیں بلی فرد ہیں وَأَوْضَحُ مِن ذَلِكَ اس سے بھی واضح تر حدیث عبداللہ ابن دینار ابن عمر اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں بلی تفرد بھی مالکن عن الزہری مالک ابن انس نے اس حدیث کو صرف مالک نے نقل کیا زہری سے کسی اور نے نقل نہیں کیا فَكُلُّ هَذِهِ مُخَرَّجَتٌ فِي الصَّحِحَائِن یہ سب حدیث جو متفرد ہیں اس کے رواد فرد ہیں یہ سب صحیحائن میں بکسرت موجود ہیں مَعَنَّهُ لَيْسَ لَهَا إِلَّا إِسْنَادٌ وَاعِدْ تَفَرَّدَ بِهِ ثِقَّةً کہ اس کو یہ حدیث منفردات میں سے ہیں اور اس کو صرف ان کو ایک ثقہ نے نقل کیا ہے وَفِي غَرَائِبِ الصَّحِيح صحیح میں جو غریب حدیث ہے غریب ایک اسطلاح جانتے ہیں نا آپ غریب حدیث کا وہ جانتے ہیں یا نہیں جانتے بھائی ہاں غریب حدیث غریب بھی ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے غریب بھی ہو سکتا ہے لیکن شاز اور صحیحت یہ جمنی ہوتا ہے آپ کہتے ہیں شاز ہے کیونکہ صحیحت کے شرط میں سے ایک اُس میں شضوز نہ ہو اشباہ لذالک غیر و قلیلہ کہتا ہے بخاری مسلم میں اس کے شباہ کم نہیں ہے بہت ہیں اچھا پھر و قد قال مسلم ابن حجاج مسلم نے اپنے کتاب کتاب مسلم میں موجود ہے لزوہری نحو تسعین حرفاً یرویہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ لا یشارکو فیہ احد بی اسانی دا جیات کہ زوہری کے پاس نوے حدیث ہیں نوے حدیث ہیں جو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتا ہے زوہری کے علاوہ کوئی اور نقل نہیں کرتا اور سب کے صناحات سیئے یہ سب منفردات میں سے ہیں اب بولو بھئی تو میں نے آپ کو دکھایا یہ محدثین کے اقوال اس سے میرے پاس اقوال بہت زیادہ ہیں یہ محدثین کے اور کبار محدثین کے اقوال حافظ ابن حجار اللہ آپ کا بلا کرے ابن صلاح الشاہ رزوری ان لوگوں نے فرمایا ہے کہ سقہ سقہ کسی حدیث کا میں جب اور نقل کرتا ہے اور اس میں متفرد ہوتا ہے تو اس کی صحت پر اس کا اثر نہیں ہوتا اب بولو تو پھر وہ تو ختم ہو گئے وہ تو ختم ہو گئے وہ تو آپ نے جو سند پہ جو اشکال کیا تھا پھر اس سے آپ نے ہاتھ اٹھا لیا آپ نے مان لیا کہ سند پہ اشکال نہیں کر سکتا اب تو آپ نے خود کہہ دیا کہ وہ تو ختم ہوگی روایات ہے اب آپ کے پاس آپ کے پاس جو صحیح حدیث ہے آپ کے فرقے کا جو عقیدہ ہے آپ کے فرقے کا جو اجماع ہے ابو حنیفہ کا اپنا فتوہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین نستجیر باللہ کافر مرے ہیں اور جہنم نستجیر باللہ وہ جہنم میں یہ تو میں نے ثابت کر دیا آپ کہتے ہیں یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے الحمدللہ آپ نے اعتراف کیا کہ آپ کے صحیح حدیث قرآن کے خلاف ہے ہم بھی یہی چاہتے ہیں ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ کے عقید اور آپ کے صحیح عقید قرآن کے خلاف ہیں بات آپ کی صحیح ہم مانتے ہیں بات آپ کی مانتے ہیں آپ کی غیرت قبول نہیں کرتی تو آپ کے جو کتاب میں یہ محدثین نے صحیح حدیث صحیح سنت کے ساتھ نقل کیا نا قرآن کے خلاف قرآن کے خلاف تو پھر اس کا مطلب یہ ہے اور انہوں نے اجماع بھی کیا ہے آپ کے ابو حنیفہ نے قرآن کے خلاف فتوہ دیا ہے مسلم نے قرآن کے خلاف حدیث نقل کیا ہے اور سب علماء نے اس کی تصدیق کی حدیث صحیح ہے اور سب نے قرآن کے خلاف تو اس کا ثابت ہو آپ کے علماء سب نے قرآن کی مخالفت کیا ابو حنیفہ نے قرآن کی مخالفت کیا تو اب شیعہ بنو اب شیعہ بنو بھئیہ کیونکہ شیعہ شیعہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں جنت کے سردار ہیں آپ آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ شیعہ بنو کیوں میرے لئے کیوں ضروری ہے کہ شیعہ بنو شیعہ میں میں روایات دکھاتا ہوں کیوں کہ تمہارے علماء نے اجماع کیا ہے قرآن کی مخالفت پر ابو حنیفہ نے قرآن کے خلاف فتوہ دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بحرمتی کیا ہے آپ کے علماء نے ایک عقیدہ رکھا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شتم ہے تو اب توبہ کرو تم اس مذہب سے وہ خود کہہ رہا ہے کہ ابو حنیفہ نے فرمایا ہے کتاب فقح اکبر میں میں فٹ نہیں کر رہا اس کے ناس الفاظ ہیں کہ ابو حنیفہ نے فقح اکبر میں یہ لکھا ہے میں رجوع دکھاتا ہوں میں اس بات سے رجوع دکھاتا ہوں ابو حنیفہ کا رجوع دکھاتے ہو یا ملا علی خریہ کا ملنہ علی کاری کا رجوع دکھاتا ہوں میں اس پر کہ انہوں نے اگر یہ بات کی تو اس پر رجوع بھی ہے وہ تو کہتا ہے یہ مسئلہ اجماعی ہے اجماعی سے کہتا ہے عادیس متواتر ہیں اجماعی ہے بھائی ملنہ علی کاری نے اس اپنے کال سے پھر رجوع کر لیا تھا اپنے عقیدے سے النبرس کتاب ہے حضرت علامہ عبدالعزیز فراروی مقدبہ حکانی ملتان کس کی کتاب ہے آہستہ آہستہ بولے عبدالعزیز فراروی عبدالعزیز فراروی کہاں کی چپی ہوئی کتاب ہے ملتان کی مقدبہ حکانی ملتان یہ عبدالعزیز فراروی کسن وفات کیا ہے میرے پاس اس وقت کتاب موجود نہیں ہے میں آپ کو حسن وقفات بھی دکھا دیتا تو آپ نے اپنے آنکھوں سے اس کتاب میں دیکھا ہے کتاب میں دیکھا آپ نے پھر حال میرا جواب دینے دیں پھر آپ اپنی بات کرنا مجھے جواب تو دینے دیں میرا جواب تو کردے تو نہیں حکانی ملتان کی کتاب ہے صفحہ نمبر تین سو سولہ پہ لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر تین سو سولہ باتیں ہیں کہ علی بن سلطان علی بن سلطانکاری مولانا علی کاری کا نام ہے انہوں نے معرضہ کیا ہے کہ اپنے ایک رسالے میں رسول اللہ کے والدین کفر پر ثابت کیا رسول اللہ کے والدین کو معرضہ کیا ہے اپنے کتاب میں تو امام مولانا علی کاری کے استاد ابن حجر مکی نے دیکھا خواب میں کہ مولانا علی کاری چھا سے گرے ہیں اور پاؤں ٹوٹ گیا اس کتاب میں لکھا ہوا ہے مولانا علی کاری چھا سے گرے ہیں خواب اجت نہیں ہوتی بھائی خواب کہاں اجت ہوتی ہے خواب میں دیکھا یہ کوئی بات ہوئی یہ کتاب میرے پاس ہے میں کتاب دکھا دیتا ہوں بھائی یہ کتاب میرے پاس ہے میں دکھا دوں کتاب یہ دیکھو میرے بھائی یہ کتاب ہے ادن براس ادن براس شرح العقائد تعلیف العلام محمد ابن العزیز الفرحاری یہ کتاب چپی ہے پتہ نہیں کام پہ یہ کتاب ہے یہ کتاب ہے پاکستان کی چپی ہوئی کتاب ہے یہاں پھر صفحہ نمبر تین سو سولہ تین سو سولہ آپ کو دکھا دیتے ہیں جیسے آپ نے فرمایا یہ مطلب ہے اس میں میں صحیح فرما رہا ہوں یہ طبعہ ملتان وہی ہے میں صحیح آپ صحیح کر رہا ہوں اس کتاب میں موجود ہے یہ کتاب ہے اس میں کہتے ہیں کہ کہتے ہیں بھلی بھلی کہتے ہیں فَإِنَّ مُحَمَّدِ عَبْدِ اللَّهِ كَانَ حَذْتَ فِي نُور النَّبِي صَلَّ اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ وَرُوِيَ بِأَسَانِدَ ضَعِيفَ انَّ النَّبِي صَلَّ اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ بھلی دَعَا رَبَّهُ فَأَحْيَاهُ وَآَمَنَتْهُ کہتے ہیں یہ حدیث ہمارے پاس ضعیف سنت کے ساتھ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد کو زندہ کیا ہے والدہ کو زندہ کیا ہے دعا کر کے وہ زندہ ہو گئے ہیں وہ ایمان لائیں کہتے ہیں اس کی سنت ضعیف ہے رازی نے کہا کہ وہ دین ابراہیم علیہ السلام پر وفات ہو گئی ہیں کہتے ہیں ہم جمع کرتے ہیں حدیث ضعیف کے طرف کے درمیان اور قول رازی کے درمیان کہ بھئی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شریعت پر مریں اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کرامت کے طور پر زندہ بھی کیا ہے اور دوبارہ انہوں نے اسلام لائے وقد علف الحافظ المحقق السیوطی رسائل في اثبات ایمانهما و ایمان جميع آبائن نبی صلی اللہ علیہ وسلم الى آدم سیوطین رسالہ اللہ کیا ہے اسمه حسن ثابت کیا ہے کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آبا آدم علیہ السلام تک زندہ تے مسلم تے بلی واتبعہ محققو المتاخرین اور ریسنٹ جو متاخرین ہے یہ نون بی ریسنٹ جو محققین ہے انہوں نے بھی سیوطین کی بات کی تائید کیا وآردہ علی بن سلطان القاری علی بن سلطان قاری نے مخالفت کی سیوطین کی برسالتی في اثبات کفرهما نستجیر باللہ کیا اس نے رسالہ رکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ انستجیر باللہ کافر تھے فرآہو استادہو ابن حجر المکی فی منامہی ان القاری سقط من سقفین فنکسرت رجلہو تو اس کے والد نے اس کو خواب میں دیکھا ہے اس کے استاد ابن حجر الحیتمی مکی نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ دیوار سے گراہ ہے ابن حافظ ملالی قاری اس کے پیر ٹوٹ گئے ہیں اور لوگوں نے کہا کہ یہ احانت کا سزا ہے اور پھر وہی واقع ہوا کہ وہ گر گیا دیوار سے گر گیا اس کے پیر ٹوٹ گئے اور لوگوں نے کہا کہ یہ احانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سزا ہے پھر وہ نہیں کہتا بھائی صاحب نہیں کہتا کہ وہ پھر گیا اس میں ملالی قاری ندامت کا کوئی جملہ نہیں ہے اس میں کہ وہ پھر گیا تھا وہ خواب نقل کیا رہتا ہے پھر اس میں نہیں ہے کہ اس نے ملالی قاری واقع بھی ہوا زندگی میں بھی وہ اس کے پیر ٹوٹ گیا ہے لیکن اس میں یہ جملہ نہیں ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ رجوع کیا تھا ہاں مان لیا ہاں مان لیا عقیدہ مان لیا عقیدہ کون سا رکھتے تھے نبی کے والدین مسلم تھے وہ کہتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہمارے پاس اور کہتے ہیں کہ سیوتی نے جو کہا ہے اسی پہ محققین محققین متاخرین کا اختیار اسی میں ہے اسی پہ ہم نے اجماع کیا نبی کے والدین اجماع نہیں ہے اجماع کچھ بھی نہیں ہے امام سیوتی نے سات رسالے لکھیں اور پھر اسی پر انہوں نے بھی امام فراروی نے بھی فرمایا ہم بھی امام سیوتی کے وال پر اجماع کرتے ہیں تھیک ہے بھائی سیوتی کا عقیدہ اس کی تائید کرتے ہیں تحسین کرتے ہیں اس مسئلے پہ اور جو بھی شخص اس عقیدہ کو ٹکڑا ہے اس کی تحسین کرتے ہیں لیکن میرے بھائی یہ عقیدہ جو آپ کرنا سویتی اور غیرہ یہ شعاز عقیدہ ہے جس عقیدے پر آپ کا امام ابو حنیفہ ہے جس عقیدے پر آپ کا امام بخاری مسلم ہے وہ اور ہے وہ سویتی والی عقیدہ نہیں ہے سویتی کا عقیدہ شیعوں والی عقیدہ ہے بیچ میں بولے نا جواب دینے دیں شیعوں والا عقیدہ میں شیعوں کا سب کے سامنے لاتا ہوں ایک منٹ مجھے پہلے اپنے عقائد کو صاف کرنے دو امام راضی کا بھی آپ نے فرما دیا کہ رسول اللہ کے والدین ملت ابراہمی پر گئے انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے جی سر ابھی آپ نے کہا ہے ٹھیک ہے پھر جو الشفا کی شرح لکھی گیا ہے پانچ جلدوں میں ملہ علی کاری نے جہاں پہ جو شرح لکھی ہے الشفا کی پانچ جلدوں میں ادھر جہاں پہ قاضی اجاز مالکی نے الشفا میں رسول اللہ کے والدین کا ذکر کیا ہے وہاں پہ لکھا ہے کہ نہیں لکھا ملہ علی کاری نے کہ صحیح مذہب وہ ہے جو علامہ سیوتی کا مذہب ہے اور اللہ نے رسول اللہ کے تمام عباب امام ہی پر امام ہی عطا فرمایا تھا یہ قول وہاں لکھا ہے کہ نہیں لکھا مجھے نہیں معلوم آپ جو کہہ رہے ہیں نا وہ عزیم آج شرح شفا ہے میری ذائن میں نہیں یہاں کہ وہاں پہ ملہ علی کاری نے کیا لکھا ہے عزی شفا کی شرح شرح جو پانچ جلدوں میں لکھی گئے ہیں صفحہ نمبر بتا دو تمہیں قول دیتا ہوں صفحہ نمبر ہے تیرے پاس جلد اور صفحہ نمبر بتاؤ ملہ علی کاری کی شرح شفا میرے پاس ہے قاضی اجاغ مالکی نے جہاں شفا میں رسول اللہ کے والدین کا ذکر کیا ہے میرے پاس صرف اتنا سا اس کا حوالہ ہے تم صفحہ لے کے آنا ہم کول دیں گے کتاب آپ کے لئے اچھا بھائی اس سے زیادہ اس پر ٹائم نہیں لگاتے بھائی بس بہت بات ہو گئی تینکیو سر دو منٹ آپ کے پاس ہے جو مرضی کہہ دینا دو منٹ بات کہہ دو آپ کے بات میں آپ مزید بات نہیں کرتا اس موضوع پر بات ختم ہے میں نے پچھلی روایت کو بھی میں نے وہ شاد قرار دے کہ ٹھیک ہے میں نے شاد نہیں قرار دے وہ شاد روایت ہے اگر حماد بن سلمہ سے آپ نے کئی اور ایسی روایت دیکھی ہے مطلب حماد بن سلمہ کے علاوہ کسی اور نے یہ روایت بیان کی ہے تو آپ بیان کریں حدیث اجماعی طور پر صحیح ہے جب حدیث اجماعی طور پر صحیح ہے تو مزید اور تفرود فقہ آئے سلقہ جب منفردان نقل کرتا ہے تو اس حدیث ضعیف نہیں ہوتی اس عقیدے کو میں کلیر قرآن سے کر سکتا ہوں دس منٹ کے اندر اندر ٹھیک ہے نا اگر مجھے دس منٹ مل جائے لیکن آپ نے دینے نہیں ہے لیکن میں پھر بھی ایک بارالانوار بھئی اچھے گھنٹے سے میں بیٹھا ہوں آپ شیعوں کے لئے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی شیعوں کے لئے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ مسلم ہے یہ ضرورت ہے ہمارے ایمان ہی یہ ہے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں آپ مسلم کے روایت کا اور اپنی علماء کی اجماع کا اس کا جواب دے دو نا اور آپ کا جو امام ابو حنیفہ ہے اس نے جو گستاخی کی ہے پہنگبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تم اس کی کیوں تقلیت کرتے ہو ایک گستاخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیوں تم تقلیت کرتے ہو وہ اس کا جواب دینا تم نہ مانو یہ تمہاری مرضی ہے میں جواب دے چکا ہوں اگر تم میں ہے تو تم پھر اس کا رد لکھو جواب کا رد کرو تم کیا رد کرو ابھی میں سوال کروں تم اس کا جواب دے نا بھجی سوال کرتا ہوں دوبارہ سوال کرتا ہوں دوبارہ تمہارے ایک مجھے سوال کرنے دو یہ بہارالانوار جلد نمبر ترسالیس صفحہ نمبر ایک سو ستائیس پر لکھا ہے علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے میرے والدان سے لیا جبکہ میں بچہ تھا مجھے کوئی سمجھ نہیں تھی آپ نے مجھے عدب سکھایا اور مجھے ہدایت ملی آپ کی وجہ سے اور اللہ نے مجھے نکالا ان شرکیاں اور غلط کاموں سے جو میرے ابو اجداد میں تھے اب آپ کیا کہیں گے جلد نمبر ترسالیس صفحہ نمبر کونسا صفحہ نمبر کونسا ہے بھائی جلد نمبر ترسالیس صفحہ نمبر کونسا ہے صفحہ نمبر ایک سو ستائیس میں ابھی کول کے بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے نا اس کا دیکھ کے بتا دیتا ہوں میں سکین بھیجتا ہوں آپ کے نمبر پر ہاں سکین بھیجتا ہوں آپ کے نمبر پر نہیں ضرورت نہیں میں خود کول لیتا ہوں بھئی میرے پاس بحار و انوار ہے میرے پاس بحار آپ کی آبیت ہاں کول لیتا ٹھیک ہے نا دیکھیں آپ کے نزدیک یہ حدیث جو ہم بات کر رہے ہیں وہ آپ کے علماء کے نزدیک بالعجمع صحیح ہے اور جو حدیث کہتی ہے کہ والدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنتے وہ بالعجمع آپ کے علماء کے نزدیک ضعیف ہے ٹھیک ہے نا ان باتوں میں بڑا فرق ہے ان دو عمر میں آپ کہتے ہیں آپ کا عقیدہ مثل یہ حدیث قرآن سے ٹکراتا ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی جو اجمائی حدیث ہیں قرآن سے ٹکراتا ہے اس کا کیوں ہم نے جواب نہیں دیا کونسی وہ جو دو سو تین آپ نے بولی ہے مسلم کی بھائی چھوڑ دو تمہیں سمجھ نہیں آ رہی تمہیں کیا آسکر مسلم کی جو دو سو تین بولی ہے اس کا میں نے جواب دے دیا تم نے ملہ علی کاری کا ایک کول بولا اس کا میں نے جواب دے دیا ان دو کے علاوہ تو تم نے کوئی اعتراض ہی نہیں رکھا مجھے دس منٹ دو میں قرآن و حدیث سے اپنا عقیدہ یہ صاف ظاہر کر دیتا ہوں کہ ہم ان کو جنتی مانتے ہیں تم پہ میں نے ایک سوال رکھا ہے بحار الانوار کا اس کا جواب ابھی تک نہیں ملا جی میں بحار الانوار کے میں حدیث آپ کو دکھا دیتا ہوں میرے بھائی یہ سنو یہ کتاب بحار الانوار جل نمبر تین تالیس اور یہ چابدار احیات ترات العربی ہیں یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر ایک سو ستائیس میں جن حدیث کا یہ ذکر فرماتے ہیں حدیث کا جو ذکر ہے وہ صفحہ نمبر ایک سو ستائیس یہ صفحہ نمبر ایک سو ستائیس ہے بلی ابشر یعب الحسان فإن الله عز و جل یہ آپ نجس عبارت کا ذکر کیانا بذکر و امی انک اخذتنی یہ صفہ نمبر ایک سو ستائیس میں اخذتنی من عمک ابي طالب و فاتمہ بنت اسد و انا صبی لا اقللی فغضیتنی بغذائک وادبتنی بادبک فكنت الي افضل من ابي طالب و من فاتمہ بنت اسد بنت اسد سلام اللہ علیہم فِي الْبِرِّ وَشَفَقَتِ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى هَدَانِ بِكَ وَعَلَى يَدَيْكَ وَاسْتَنْقَذَنِ مِمَّا كَانَ عَلَيْهِ عَبَائِ وَعْمَامِ مِنَ الْحَيْرَتِ وَالشَّكْ آپ نے کہا شرک اس میں شرک نہیں ہے جو میرے چچا اور میرے آبا حیرت اور شک میں تھے آپ نے کہا شرک میں تھے شرک نہیں ہے کفر نہیں ہے سرگردانی اور شک میں تھے سرگردانی میرے چچا ابو لہب مثلا چچا ان کے سرگردانی میں اس سے آپ نے نجات دی ہے آپ نے مجھے اس سے نجات دی ہے آپ نے کہا شرک تو آپ نے جھوٹ بولا یہ حدیث میں نہیں پھر یہ حدیث جو ہے نا سفر نمبر ایک سو چپیس والی جو حدیث ہے اس کا سنت کہاں ہے اس کا سنت جب آ کے دیکھتے ہیں تو یہ کتاب کھشف مناقب سے روایت ہے اب کس مناقب سے روایت ہے اغلب جو مناقب کی جو احادیث ہیں مناقب کی احادیث ہیں یہ کشف کونسی کتاب ہے یہ کشف جو ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ کشف سے کیا مراد لیتا ہے کشف الغمہ ہے کشف الغمہ یہ خود خود فرماتے ہیں کشف الغمہ یہ کشف الغمہ کی حدیث ہے مرحوم یہ انہوں نے کشف دیکھیں انہوں نے کشف الغمہ سے روایت نقل کی ہے اور کشف الغمہ جو ہے نا کشف الغمہ کی روایت شیعہ روایت نہیں ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کشف الغمہ اس میں مصنف خود فرماتا ہے یا آپ نے جو حدیث نقل کیا ہے یہ شیعوں کی حدیث نہیں ہے میں ابھی بتا دیتا ہوں بتا دیتا ہوں تو علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ نے اس کی حدیث کو نقل کیا ہے کشف الغمہ سے پہلی بات ہے آپ نے حدیث کے نقل میں خیانت کیا آپ نے کہا شرک سے مجھے نجات دیا حیرت اور شک سے نجات دیا جو میرے چچا اور میرے آبا اس میں تھے اس نے نجات دیا پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں شرک نہیں ہے حیرت اور شک ہے اور اس میں فرق ہے شرک اور اس میں دوسری بات ہے علامہ مجلسی نے اس حدیث کو کشف الغمہ سے نقل کیا یہ کتاب کشف الغمہ فی معرفت العیم علیہم الصلاة والسلام لِلکراج کی لِعَبِالفَتْحِ الْعَرْبِیلِ اس کتاب میں ملاحظہ فرمائے اس کتاب کے مقدمے میں یہ جلد نمبر ایک ہے اس کتاب سنو نیسو پچاسی میں چپی ہے مقدمت المؤلف مؤلف اپنے مقدمے میں لکھتا ہے بلی کہ میں نے اپنے کتاب میں وَقَدْ اَعْتَمَدْتُ فِي الْغَالِبِ فِي النَّقْلِ وَاَعْتَمَدْتُ فِي الْغَالِبِ النَّقْلَ مِنْ كُتُبِ الْجَمْهُورِ میں نے اغلب جو احادیث نقل کی ہیں اس میں مخالفین کے کتب سے نقل کی یہ حدیث بھی جو ہے نا آپ لوگوں کے ساتھ کی حدیث ہے کشف الغمہ مخالفین کے عادیث نقل کرتا ہے مخالفین کے وہ احادیث جس میں اہل بیت علیہ السلام کے کیا ہیں فضائل ہیں وہ نقل کرتے ہیں حجت کے طور پر لِيَكُونَ عَدْعَا إِلَى مَا تَلَقِي الَا تَلَقِيهِ بِالْقَبُولِ تاکہ یہ حجت اس سے تمام ہو میں نے مخالفین کے عادیث نقل کی ہیں تاکہ اس سے حجت تمام ہو استدلال پر تو مختلف حدیث لے کر آتا ہے تو اس میں اگر یہ الفاظ ہیں وہ احشیوں کی حدیث نہیں وہ آپ لوگوں کی حدیث ہیں بہت مہربانی بھائی تینکیو کیا ثابت کروں کیا ثابت کروں کیا ثابت کروں ہماری کتابوں میں کہیں دکھاؤ آپ کے کتابوں میں یہ حدیث دکھاؤں اچھی بات ہے دیکھیں اب جو صاحب کشف غمہ ہیں میرے بھائی ان کی وفات ہے سنہ چھے سو ترانوے میں ٹھیک ہے نا اب اس زمانے میں سب لوگ جانتے تھے کہ احادیث زیادہ ہوتی تھی پرانے زمانے میں پرانے زمانے میں احادیث زیادہ ہوتی تھی آج کے زمانے کے مقابلے میں اور بہت ساری احادیث ضائع کی گئی ہیں اور بات بالخصوص ہوا احادیث جن میں اہل بیت علیہ مصلاحات و سلام کے فضائل ہیں تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم وہ دکھائیں کہ آپ کے کتب میں اس حدیث کو آپ کے کتب میں دکھائیں جب خود مصنف کہتا ہے کہ میں نے اس کو جماعت مخالفین کے کتب سے نقل کیے تو ہمارے لئے کافی ہے اس ضروری نہیں ہے کیونکہ اگر سب احادیث آپ کا مجہورہ جس طرح ساتھویں صدی میں موجود تھا آج بھی ہوتا تو پھر ٹھیک تھا ہمارے لئے ممکن تھا کہ ہم آپ کے سب احادیث ڈون لیں لیکن یہ ہمارے لئے ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے نا بھائی اوکے وسیم بھائی اب جا کے سو جاؤ اب سو بھی نہیں آئے آپ کو نین بھی نہیں آئے گی اب میں نے ایسے جواب دیا نا آپ کو نین بھی آپ مجھے اجازت دو بھائی اب دوسروں کو بھی ٹائم دے دو بھائی تینکیو بھائی تینکیو تینکیو بہت شکریہ آپ کا بہت مہربانی خدا پوچھ ازائے خیر دے آپ کے علم سے ہم نے بہت فائدہ حاصل کیا ہم نے سیکھا دوسروں نے بھی سیکھا الحمدللہ سب کو پتا چل گیا کہ آپ کے کتابوں میں قرآن کے خلاف اور شتم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب بن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نستجیر باللہ گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کے والدین کے گستاخی پر آپ نے بالعجمع آپ کے علماء نے اجمع یہ طور پر صحیح حدیث نقل کی تو لازمی بات ہے کہ آپ کے علماء اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی پر اجمع کرتا ہے تو آپ کا مذہبی بات پلے آپ کا مذہبی بات پلے آپ کا ابو حنیفہ جب فتوہ دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فتوہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی اوروں کی گالی ہے تو پھر اس کی کیوں تقلید کرتے ہو